تو اس لئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان کو بنانا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ طاقتور بنے گوشت کھا کر جو ہے نا اس میں غضب والی قوت ہو یہ ظالموں کے خلاف کیونکہ ظالم سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر قوت ہونی چاہیے کمزور آدمی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کمزور کو سب کھا جاتے ہیں چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو اس لئے اللہ چاہتے کہ مسلمان قوم طاقتور رہے توانا رہے طبیعہ نوجوانوں سے کہتا ہوں جم کھانا جایا کرو جانبان بڑی بڑی بنائے کرو جا کے یہ بھی مذہب کا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اب آج کل پہلے زمانے میں تو جوان آدمی اتنا گھر کے کام کاج کر لیتا تھا کہ اس کو وردش کی ضرورت نہیں دی آج کل ہوتا کیا ہے کہ دفتر میں جا کے بیٹھ جائے گا کمپیوٹر کے آگے سارا دن بیٹھا رہے گا ایسا لگتا ہے جیسے کرسی سے کسی نے الفی لگائی دی اڑھے گئی نہیں ہلے گئی اور وردش کیا ہو رہی ہے اس کی دفتر میں صرف انگلیوں سے وہ کیپیٹ جو ہے نا وہ اس سے مان ہو رہا ہے یہ اس کی وردش ہو رہی ہے یہ جوائنٹ کی وردش ٹھیک ہے نا املیوں کی جوائنٹ اس سے فری ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہلے گئے اور کھاتا پہلے سے زیادہ ہے صحابہ اکرام جو تھے نا بعض صحابہ گھوڑوں سے تیز دوڑتے تھے گھوڑے سے تیز صلوہ ابن اکوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اب بتاؤ آج کوئی مولی صاحب گھوڑے سے تیز دوڑے نا مولنے ہی دوں مفتی صاحب کو دیکھو بھاگ رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں دینداروں کا یہ تصور ہے کہ سسترین ہل نہ سکتے ہوں ان کو ہلانے کیلئے بم پھارنا پڑے پھر یہ اٹھیں گے ورنہ نہیں اٹھیں گے اتنے سست کہیں جانے سکتے کلچل نہیں سکتے ایک صحابہ آئے ہوئے تھے وہ اہل حق نہیں تھے اس لئے نام نہیں لوں گا میں کسی کا نام نہیں لیتا اہل حق نہیں تھے وہ کوئی بدتی تھے زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا ورنہ کوئی سمجھ نہ جائے کسی کے توہین تو مقصود نہیں ہوتی ممکن آفرت میں ہم سے اچھے تو وہ تھے بدتی مجھے پتا ہے کہ وہ غلط آدمی ہیں یعنی صحیح نہیں ہے وہ بہت الڈا سی تک لوگوں سے حرام بہت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفردت فرمائے لیکن لوگوں کو وہ بدت کی راہ پر ڈال رہے ہیں اور حرام پوری بہت کرتے ہیں تو میں نے ان کو چند دن پہلے کہیں دیکھا ما شاء اللہ اتنے موٹے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا آدمی نہیں دیکھا اور ان کے سامنے کھانے کی دس قسم کی چیزیں رکھیں یہ کھا رہے ہیں میں نے کہا ان کو کان میں جا کے کہوں کہ آپ کو اس تقلیف کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھو کتنی بڑی بڑی بات ہے ایک تو قدرت کی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم نے ایسے علماء بھی دیکھیں جن کا جسم بہت بھاری ہے قدرتی ہے وہ قدرتی بہت کم کھاتے ہیں مگر پھر بھی قدرتی طور پر اللہ نے کہا تو وہ ٹھیک ہے لیکن ایک انسان اپنی نالائقی اپنی سستی اور کاہلی سے موٹا ہوتا ہے جو آدمی اپنی سستی اور کاہلی سے اور کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہو حدیث میں ایسے سف کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا تو اس لئے مجھے بیان کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کو دیکھا بہت موٹا اسے تون بھی نکلی بھی وہ غلط غلط مسئلے بتاتا تھا یہودیوں کو غلط غلط مسئلے بتا کے حدیع آتے تھے اپنے مطلب کے طلاق نہیں ہوئی ہے چلو گئے ایک لفافہ آگیا اور جس مولی صاحب نے کہا دیا ہو گئی اس کو جو چیزیں دیلی تھیں وہ بھی واپس لے لیں تو بعض لوگ لوگوں کے مطلب کے مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تو وہ یہودی بھی کیا کرتا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے مطلب کی باتیں کر کر کے ابھی اتنا موٹا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب تون دیکھی تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پیٹ والے سے نفرت ہے یعنی جو اس بنیاد پر ایسا پیٹ ہو ایک تو ہے کہ کسی کو قبض رہتا ہے یا کوئی بیماری یا کراچی میں تو آپ کو بتا ہے پانی ایسا ہے کہ سب کی تونیں نکل آتی ہیں میں اس لئے کسی پہ تنظری کر رہا خدا نخواست لیکن ایک کیا ہوتا ہے کہ کھا کھا کے سستی کی وجہ سے دیندار طبقوں میں سستی آج کل زیادہ نظر آتی ہے پڑے رہتے ہیں تو اگر صحابہ ہمارے دور میں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ لوگ یہاں سے وہاں چل کے نہیں جا سکتے تو وہ کتنے حیران ہوتے ہیں یہ مسلمان قوم ہے اللہ کی نبی نے تو فرمایا تھا طاقت اور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب تو صلوہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے گھوڑے تھے وہ دشمن یہودی لے کے بھاگ گئے یہودیوں نے کہا ہمارا پیچھا کون کرے گا کیونکہ صلوہ بن اکوہ کے پاس گھوڑا تو تھا نہیں نبی نے حضرت صلوہ بن اکوہ کو بھیجا جاؤ وہ گھوڑے سے تیز بھاگنے شکل کیا اتنی رفتار تھے بھاگے پہلے ایک کو نیزہ مارا اور جب نیزہ مارتے تھے نا کہتے تھے خُزہا وَأَنَبْنُ الْأَقْوَى یہ لے میں ہوں اکوہ کا بیٹا میں ہوں اکوہ کا بیٹا پہچان لے مجھے کون ہوں میں وہ حیران ہوتا تھا یہ کہاں سے گھوم کیا ہے ایسے موقع پہ پتا چلتا ہے کہ ظاہرا تکبر بھی جائز ہے صورتا جب کسی ظالم سے مقابلہ ہو تو پھر توازو کا حکم نہیں ہے خاک سار آپ سے لڑنے کے لئے حاضر ہوا ہے وہ تو دبا دے گا ایسے موقع پہ تکبر کا دل میں تکبر نہ ہو دل میں اللہ تو جانتا ہے تیری مدد نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے سامنے کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کون ہوں میں ایسے موقع پہ ظالم جو ہے نا ظالم اس کو تانہ دینا جائے گا تو جانتا نہیں ہے میں کون تیری ایسی کی تیزی کر دوں گا صحابت دیتے تھے تانہ یہ غزوہ اہد میں ایک صحابی نے سر پہ لال پٹی باندھی اور کہنے لگے کافروں سے اللہ کار کہتے ہیں آج اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں کیا ہے نا اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے بتاتا ہوں تو وہ ڈھر جاتا ہے وہ تو بعض لوگوں پہ توازوں کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ ہر جگہ خات سار متوازے تو وہ پھر دوسرا پہلے ایک تپڑ لگایا تھا تو اتنا تیز بھاگتے تھے تو اس لیے جو نوجوان تب کا ہے اس کو بولتا ہوں کہ بھائی اپنی صحتوں کو برباد نہ کرو اگر کسی کے دن میں گھر کا ایسا کام ہے سارا دن چلت پھرت ہوتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن آفس کا کام ہے سارا دن بیٹھے رہتے ہو بیٹھے رہتے ہو بیٹھے رہتے ہو تو جا کے کسی ورزش کر لیا کرو تھوڑا سا اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے دماغ بھی سیٹ رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے عمر جیسے ہی دھلکنا شروع کہ یہ ایک دم جو ہے نا بلکل وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں وہ بلکل جو ہے نا سست کا ہی پہلے ہی سست ہیں گھر والے مجھے پور درگر کے بتاتے ہیں یہ نمازی ہے اٹھتا ہی نہیں ہے نماز کے لیے بھی اس وقت جائے گا جب سلام پھیرنے کا موقع ہو نماز میں یہ سب سے لیٹ پہنچ رہا ہوں اتنی اتنی دیر اور ایسے جا رہا ہوگا نماز کی طرف کہ جیسے پتہ نہیں کوئی گسیٹ کیس کو جو نا پولیس نے بلائے ہو وہاں پہ تھانے جیسے جا رہے ہو گیا تو بھاگتے میں جائے جو رہو بھاگنے سے مراد یا نہیں اچھ مضبوط قدموں کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ بھئی جسم میں چستی ہے سستی نہیں ہے تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو گوش کھلایا اس لئے اللہ کے نبی نے تو بات کہاں سے شروعی تھی کدھر چلی گئی